اب میں چاہتا کیا ہوں تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چتھی ملی ہے حضور مزہ آجائے قیامت کے دن یہ کہہ دیں یہ لے تیری رہائی کی چتھی آجا جنت میں چلا جا کیسی تمنا پہلے باتیں دیکھو پھر تمنا دیکھو میری عرضو ہے حضور قیامت کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر سوہ سوہ میل پر سورج ہوگا دماغ ابل رہے ہوں گے اس دن حضور مجھے ایک پرچی دے دیں کہ یہ لے یہ تیری بخشش کی چتھی ہے جا چلا جا تمنا ہے کیونکہ حضور کا اختیار جانتے جانتے آپ کو بھی سنا دوں خوشخبری سنا دوں چتھی کی بات آئی ہے سنا دوں قیامت کے دن آمال ٹلیں گے گنے نہیں جائیں گے ٹلیں گے وزن ہوگا کیا ہوگا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا بہت گناہ بندہ گھبر آ جائے گا اتنا بھاری ہو گیا نیکیوں کے پلڑے میں اے کچھ نہیں وہ بھاری ہو گیا پریشان حضور آئیں گے میزان پر آئیں گے ترازو میزان پر آ جائیں گے پریشان ہے حضور ایک پرچی ڈال دیں گے نیکیوں کے پلڑے میں کون سے پلڑے میں سنیوں ذرا دھیان سے سننا اور یہ حدیث آج کی رات سن رہے ہو پھر اس کی قدر کرنا نیکیوں کے پلڑے میں پرچی ڈال دیں گے ایک دم نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا بالکل ہلکا وہ خوش ہو جائے گا بندہ اس جیسی خوشی اس وقت تو حضور یہ کونسی پرچی دی فرمائیے جو تو مجھ پہ درود و سلام پڑتا تھا یہ وہ اللہ 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 مولایہ صلی و سلم دائیمن آبادن على حبیبی کا خیر الخلق کل لیہ مین اندازہ ہوا درود و سلام کا صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ حضور بس پرچی چاہیے چٹھی چاہیے رہائی کی سنیں مقصد مقصد زیارت کا برآئے پھر تو نہ کچھ قصد کیجئے یہ قصد دلی ہے یہ عدب سکھا رہے ہیں زیارت کے لیے جانے والو نبی کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو کیسے جانا چاہیے عدب کیسا ہونا چاہیے تو پھر کوئی اور آرزو آرزو یار مدینہ جاؤں گا نا تو وہ بھی خریدوں گا وہ بھی لوں گا یہ بھی لوں گا اس سے بھی ملوں گا اس سے نہیں کس کے پاس جا رہے ہو پہچانو کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو بس ان کو ملنا ہے یہی میرا دل کا اصلی ارادہ ہے کوئی اور ہاں ان کے تفیل حج بھی ہو جائے ان کے تفیل زیارتیں مگر ارادہ کیا ہے حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں پھر کسی اور چیز کا بیچ میں شامل کرنا نہیں سنتے ہو وہ دربار کون سا ہے جاننا چاہتے ہو اگلے شیر میں بتاتے ذرا اس دربان کو پہچانو وہ کون سا دربان ہے اور وہ در کون سا ہے جس کا ایسا دربان ہے تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم تیرا مدح خان ہر نبی و ولی ہے جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ میرے نبی کے در کا دربان اور میرا نبی وہ ہے جن کی تعریف نبی بھی کر رہے ہیں ولی بھی کر رہے ہیں اس در کو پہچانو وہاں پہنچ جانا معمولی بات ہم لوگ قدر والے نہیں ہیں قدر والے آپ کا کوئی دوست مل کے آئے وزیر اعظم سے کسی ملک وزیر اعظم سے واپس آکے بتائے کہ وہ وزیر اعظم کے سامنے تمہارا ذکر آگیا تمہارا بڑے شوق سے پوچھو کیا 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 حقل آؤ گے جلدی بتاؤ کیا کیا وہ کہے گا آرہی آپ پوری بات بتاؤ نا جاننا چاہیں گے وزیر اعظم کے سامنے میرا ذکر اچھا پھر ان کا تاثر کیا تھا کیا تو محسوس ایک ایک بات قرید کے پوچھو گے وہ بھلے جھوٹ بولنا شروع کر دے کہ ہاں وہ خوش ہو رہے تھے تمہاری تاریخ لیکن آپ کو شوق اتنا کہ وزیر اعظم کے سامنے میرا ذکر ہوا بڑے عقص کو محسوس کرتے اور کجا دنیا کے وزیر اعظم صدر گورنر بادشاہ مدینہ میں جا کے روزہ رسول کے سامنے کوئی آپ کا نام لے دے آپ اس کو بادشاہی سے بڑھ کر سمجھا کر ہو آپ کا نام وہاں لے دیا آپ کی یاد اس کو وہاں آگئی وہ آپ کا وہاں ذکر کر دیتا آپ اس کو صرف کہہ دیتے شکریہ آپ کو پتہ نہیں ہے جبرائیل آزم تیرا مدغہ خان ہر نبی و ولی ہے حضور کی تعریف آپ لوگ سمجھتے ہوگے ہم نے اتنا کہہ دیا رحمت اللہ عالمین ہے ہم نے اتنا کہہ دیا کہ سارے جہان کے سردار ہے اتنا سوچنے سے آپ سمجھتے ہو نہیں عمریں ختم ہو جائیں نبی کی تعریف ہو سکتی ساری عمر تعریف کرے ساری عمر تعریف کر کے جب لفظ ختم ہو گیا علم ختم ہو گیا تو پھر کہو حضور آپ کی تعریف کا حق ادا ہو سکا نہیں بس آخر میں اتنا کہتے ہیں اللہ کے بعد آپ کی شان اور اس پر بات کو ختم کرتے ہیں نبی کی تعریف پوری طرح ہو سکتی ہو سکتی آج کل کہتے ہیں نہیں نبی کی تعریف بشر کیسی کرو وہ بھی تھوڑی کرو تو فہد تم پر تمہیں نبی کی تعریف پسند نہیں ہے مسلمان کہتا مجھ سے تو ہر لمحے میرے نبی کی بات کرو میرے نبی کی بات کرو مجھ سے حضرت امام حسن اپنے بابا علی سے کہتے ہیں بابا ہم چھوٹے تھے نانا جان کی باتیں سنائیے نانا جان شوق ہے حضرت امام حسن بسری جب ذکر کرتے تھے ستون حنانہ وہ رونے والا درخت جو حضور کی یاد میں رویا جب اس کا ذکر کرتے تھے تمہارے اندر اس لکڑی جتنی محبت نہیں ہے وہ تو نبی کی محبت میں رویا تو نبی نے سینے سے لگا لیا تھا حضور کی باتیں مدینہ کی باتیں ان کے شوق کی باتیں تمنا کریں ہمیں شوق ہونا ان کی شان تو نبی ولی بھی کہہ رہے سب سے جھوم جھوم کہ آج کی رات سرکار سن لے مزا جائے گا سب سے آؤ لاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بال آؤ آلہ ہمارا سل اللہ علیہ وسلم آخری شعر پڑھ رہا ہوں نات کا آلہ حضرت کی سنات کا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے میرا نبی اللہ کی اجازت سے اللہ کے ازن سے شفاعت فرمانے والے شفی ہیں ہم گناہ گاروں کے فرماتے ہیں شفاعتی لے اہل القبائر من امتی اور جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کی ہیں نا میری امت کے مگر مجھ سے پیار کرتے ہیں گناہ ہو گئے بڑے میری شفاعت ان کے لیے اور شفاعت کیسی ہوگی کہ نیک لوگ اس لن کہیں گے جن کو شفاعت مل رہی ہوگی ان سے کہیں گے ہمارے گناہ لے لو ہم تمہارے گناہ لے لیتے ہیں یہ پریزگاری ہمارے لے لو کیونکہ اتنی پیاری شفاعت ہم لینا چاہتے ہیں وہ اپنی پریزگاری بیچیں گے کہ لے لو تاکہ شفاعت ملے اتنی پیاری شفاعت ہے آپ کو سنایا تھا نا کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری ایک مرتبہ ایک رات میں یہ بھی بیان کر چکا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالعق محدد دیلوی فرماتے ہیں حضور کی شفاعت دس طرح کی ہوگی کتنی اونچی اب وہ دس طریقے سنیں آخری بات اس میں یہ ہے کہ جس میں ایک وزرہ بھی ایمان کا ہوگا حضور اس کو دوزق سے نکال لائیں گے وہ دوزق میں جائیں گے تو ایسی عرکتیں کیوں کریں کہ جائیں لیکن ایمان کا ذرہ بھی ہوگا حضور نکال لائیں گے کچھ کو تو اشارہ ہوگا اشارے حضور کر کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر حضور کو بٹھائے گا اللہ تعالیٰ عرش پر حضور کو حضور اللہ کے حکم سے بیٹھیں گے پھر عدب سے کھڑے ہو جائیں گا اللہ پھر فرما گا بیٹھو حضور کو اللہ فرما گا بیٹھو لیکن اللہ کے عدب کی وجہ سے حضور کھڑے اللہ فرما گا بندے ہیں بخشوانا چاہتا ہوں یہ نہیں کہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے مجھے کافروں نے پتھر مارے مجھے کافروں نے گالیاں دی میرے اہل بیعت کو ستایا یہ دے نہیں یہ بندے ہیں بخش دے اللہ فرما گا جس کو چاہو بخش واہو حضور اشارہ کرتے جائیں گے اس میں ہم بخش جائیں گے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی راز دار معلہ علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کتنی برکت والے یہاں سے موضوع شروع ہوا تھا وہ نبی کتنی وہ نبی کتنی تو ان کی برکت کا کوئی ٹھکانہ کوئی شمار تو اللہ نے اس رات کو بھی برکت والا فرمایا حضرت عیسیٰ برکت والے کعبہ برکت والا ذکر برکت والا زیتون برکت والا بارش برکت والی اس رات کو بھی مبارک فرمایا اس کا نام ہے لیلت البرا ات لیلت دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا اب آیا ہوں اس رات پہ نات شریف پڑھ کے اب اس رات کے موضوع پر آیا ہوں